بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ اب تک تو 53 لیکچرز سن چکے کہ جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور 1258 EC کلنڈر کے لحاظ سے دیکھئے تو وہاں تک کی ہیسٹری ہم پڑھ چکے ہمارا ٹاپک میند فوکس تو امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ اور مختلف فیلوہ سے ہم نے چلتے چلتے ہم نے سٹڈی کی تھی اب ہم اگلے سٹیپ پہ ہم آگئے یہ میری بک ہے آئی ایچ سیرو فائف تہذیبی جمعود اور زوال کا دور اب ہم اس ہسٹری پہ آئے کہ اب ہمارے اندر کیا ایک ایشو آئے کہ جس پہ ریزلٹ آیا تو اس ریزلٹ میں پھر امپروومنٹ کی حالت پھر بھی ہو گئی تو اس میں کیا معاملہ ہوا یہ اب ہمارا ٹاپک ہے تو آج یہ جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم ایک عمومی جائزہ یہ اس لیکچر میں کر لیتے ہیں کہ ایک اوورویو آجائے سامنے تاکہ اگلی پھر اس پیریڈ جو 1258-1924 کے زمانے میں کیا ہوا ایک نظر یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم کیا کیا سٹڈی کریں گے پہلے تو وہ اوورویو آجائے تو آپ پڑھ چکے بس ایک اوورویو ہے صرف تاکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ تھا جو بہت شاندار رہا ہے یہ پہلی ہجری سے لے کے سکسٹی ہجری دیکھ لیں اس کے بعد پھر بادشاہت آئی بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں آئیں تو یہ سکسٹی ہجری تو سکس ففٹی سکس ہجری ہے کہ جس میں ایک پوزیٹیف سائٹ پہ یہ آیا کہ علوم ہم نے بہت کچھ سیکھے ٹکہ نیگٹیف ایفیکٹ کیا آئے کہ ہم میں بہت سارے سرکے بنے الگ الگ ہوئے حکومتیں الگ الگ بن گئیں اور پھر جمود بھی آیا ہمارے ہاں کہ ہمیں علم کا اور جو اصل کام کا علم ہے ایک تو دین اور دوسرا سائنس اور ٹکنالوجی اس کو کوئی ہمارے ایک خاص اہمیت نہیں رہی اور پھر ایڈ دے ایڈ دف ریزلٹ ہم پھر جمود میں آئے اور پھر اس کے بعد تباہی آنی شروع ہو گئی تھی وہاں پڑ چکے کہ اس وقت پہلا تو ایک یلغار آئی تھی منگول سے تو انہوں نے کیا تباہی کر دی تھی کہ ترکمانستان تاجکستان اور ایران اراک سیریہ سب تک تباہی کر بیٹھے تھے تو یہ اب ہمارا زوال کا فیریڈ ہے تو اب ہم اسپیشلی یہ دیکھیں گے ایک تو ہم الگ الگ لوکیشنز کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے ایک تو عالم اسلام کا مشرقی اور وستی حصہ اسی کو منگول ہم لوگوں نے آیا تھا اور پھر مغل سلطنتیں بنی تھی یہاں کیا ہوا یہ جان بوجھ کے میں برینسٹارمنگ کے طور پر question کی شکل میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اسے پوری depth سے آپ بھی سوچ لیں اور ہم بھی اس میں عرض کر دیں پھر آپ critically اس کو خود آپ analysis کر کے دیکھ سکیں گے ایک area الگ ہے ہندوستان اور ترکی انڈیا اور ترکی یہ دونوں میں ہماری پھر دوبارہ superpowers بن گئی ان کی study ہم کریں گے پھر مصر اور شمالی افریقہ میں کیا حالت رہی ہیں اور اسپین میں ہمارا کیا حالت rise period میں کہ ہمارا targeted 1258 to 19 24 اسی کلینڈر میں اگر ہجری کلینڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو 6 42 ہجری اس کے بعد ترم آگے دیکھیں گے کہ علمی اور فکری جمعود میں کیا حالت رہی ہے ہماری شدید جھٹکہ ہوا تھا میں اور ایک طرح کی ایک psychological trauma تھا یعنی معاملہ کیا تھا کہ مسلمان پھر بھی still دنیا کی سب سے بڑی superpowers تھے لیکن پھر ایسا جھٹکہ آیا کہ وہ ایک دم گر کے اب جناب وہ دنیا کی مغلوبیت کی حالت میں آگئے تھے تو یہ پیریٹ ہے 1258 to 1750 میں اسی پیریٹ میں ہم نے recovery کا process کیا اور یہی اصل پڑھنے کی چیز ہے کہ پرانے علم کو دوبارہ یاد کرنے کا ایک process ہمارے ہوا بڑے علمی کام جاری ہوئے لیکن چند مستثنہ شخصیات کی ہیں جنہوں نے بڑے علمی کام ایک بالکل original طریقے سے جنہوں نے کام کیا کام ہوئے لیکن ہوا ہے پھر originality کو ہم نے چھوڑا اور تقلیب کو اختیار کر لیا کہ بس جی پرانے بزرگ نے جو سیکھ لیا ہے بس وہی کافی ہی ہمیں سوچنا نہیں ہے صرف پرانے بزرگوں کو پڑھنا ہے اور بس انہی قوم نے آگے آگے اس کو پہنچانا ہے تو یہ ایک ہمارے سلسلہ تھا تو کیسے ہوا اس میں کیا کیا واقعات ہوئے یہ ہم ڈسکس کریں گے دعوت دین کے لیے ایک بڑی شاندار کعوش ہوئی مسلمانوں میں انہوں نے منگول قوم جو ان کو فتح کر کے آگئے تھے تو ان کے ہاں پوری دعوت کی اور پھر بہت سارے منگول جو ہیں کہ جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی جو نسل کے شہزادہ تھے ان پہ دعوت دی اور وہ ایمان لیا تو پھر تعلیم ان کی کی گئی یہ پیریڈ ہے 1258 21592 تک زیادہ رہا ہے اس کے بعد پھر ایک بڑا کام مسلمانوں میں ہوا کہ وسطی افریقہ وسطی افریقہ یہ ہے کہ درمیان کا پیریڈ ہے یعنی جو شمالی افریقہ وہ سارا تو مجورٹی پہلے ہی ایمان لائے چکے تھے لیکن اب ان سے نیچے آتے آتے ایریاز جیسے کینیا دعوت کیسے پہلی پھر یورپ میں دعوت پہنچی ہے چائنہ میں پہنچی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا میں پہنچی ہے اس میں کس طریقے سے کیا کیا کام کیے گئے اس کے ہم سٹڈی کریں گے 1398 to 1750 اس میں زیادہ کام ہوا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اب یہ زیادہ زیادہ آیا تو اس کے ہم سٹڈی کریں گے اور پھر اس سے آگئی یورپ امریک اور آسٹریلیا میں مسلسل دعوت پہنچی یہ 1750 سے لے کے آج تک یہ صورت حال چل رہی ہے تو اس دعوت کی ہسٹریم پڑھیں گے کہ کیا معاملات ہو اچھ اب یہ دیکھئے کہ سیاسی متعدد سلطنتیں بن گئیں جب منگولوں نے فتح کر لیا تو مسلمانوں کے ملک الگ الگ ہو گئے الگ الگ حکومتیں بن گئیں یہ 1258 سے لے کے 1517 تک رہا ہے یعنی یہ 300 سال یہ اس ٹائم کا پیریٹ تھا کیا الگ الگ حکومتیں اور ان میں آپس میں لڑائی جگڑے چلتے ہی رہے یہ پہلے ہی تھا یعنی اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ ایک ایک ایریہ میں ایک بادشاہ کی حکومت بن گئی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم مزید آگے پھیل جائے تو آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے اچھا یہ مسلمانوں کا خاص نہیں تھا بلکہ غیر مسلم معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا آپ یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو وہاں پہ بھی یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جرمن قوم میں زیادہ پاور آئی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اور ایریاز بھی ان کے اندر آ جائیں تو وہ پھر ہوتا سلسلہ اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اچھا چائنہ کی ہسٹری پڑھیں وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا اور انڈیا کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بھی ایسے ہی تھا اور افریقہ میں بھی یہ ہی تھا انسانوں کا ایک یہ ہی ہو گیا تھا کہ ایک بادشاہ جو بن گیا اور اس کو طاقت مل گئی تو چلو جی دوسرے پہ بھی ہم فتح کریں تو کلچر یہ ہی تھا اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں ایک گن پاودرز ایمپائر بن گئی یہ تین سلطنتیں تھیں فیفٹین سیونٹین کے زمانے سے لے سیونٹین ہنڈرڈ تک کری رہا یعنی زیادہ نہیں لمبارہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ زیادہ کوئی دو سو سال کرنے زیادہ اتنے عرصے میں تین بڑی سپر پاورز بنی ہیں سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ اس کے بعد دوسری آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ انڈیا میں بنی مغل سلطنت وہاں بنی اور ایک تیسری ایرانی جو سلطنت تھی وہ ایک بڑی بن گئی تو یہ تین سپر پاورز بن گئی یعنی مسلمان پھر دوبارہ سپر پاور بن گئے کہ چلو پہلے تو ایک تی تی ہو گئے لیکن چلو چل تار سے لیکن پھر سیاسی زوال آگیا سیونٹین انڈرڈ سے اور پھر نائنٹین ٹوئنٹی فور تک میں کر رہا ہوں اس سے آگے بھی تھوڑا سا رہا تو چلیں ہم نائنٹین سکسٹی تک کہلیں کہ سیاسی زوال کا پیڈیٹ رہا اس کے بعد کیا ہوا تو اس کی ہسٹری میں دیکھیں گے کہ پھر چلو مسلم ممالک آزاد تو ہوئے لیکن سچ مجھ ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے تو یہ اب ہمارے آخری جو لیکچرز ہیں اس میں چلیں گے تب ہم آتے ہیں ایک پھر اسی آورویو کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چنگیز خان سے شروع کرتے بات کو چنگیز خان نے یہ الگار کی تھی سکس انڈرڈ سکس تین ہجری میں یعنی ٹول نائنٹین سے شروع کیا تھا اور اس وقت ان کے قریب ایریاز جو یہ کرغیز استان تاج استان اسبکستان ترکمان استان افغانستان ان سب کے ایریہ میں حکومت چل رہی تھی خوار زمشاہی سلطنت کہیں گے اور آپ سن چکے ہیں ان زمانے میں تو یہ ہوا تھا کہ چنگیز خان نے بڑی محبت سے خط لکھا تھا کہ آؤ بھئی تم میرے بیٹا بن کے تو رو تو اب یہ خوار زمشاہ کو پسند نہیں آیا کہ بھی مجھے بیٹا کیوں بنا رہا تو پھر اگلا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ کچھ حافظ میں چلو بزنس چنگیز خان کے ساتھ منگولوں کے ساتھ چل اور وہ پھر آکے پورا یہ ایریا کہ آپ کا کرغیز استان تاج استان سے ہوتے ہوتے تباہی کر دی تھی یعنی افغان سن اور ایران تک تباہی کر دی تھی اس کے بعد پھر چنگیز خان کا پوتا حلاقو خان نے پھر یہ یہ 650 جس کو پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑا تھا تو تب انہوں نے ایران ایراق سیریہ فلسطین ان پوری کی تباہی تب کر دی اچھا تباہی تو کرد بیٹھ ہے لیکن پھر کیا کیا اب یہ اگلا سٹیپ یہ آج کا ٹاپک ہمارا چنگیز خان کی سلطنت کے چار شاخ بن گئے یعنی چنگیز خان نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ میرے بیٹے جو ہیں نا یہ اپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اس سمانے سے ایسے تھا کہ ہر شہزادہ ایک دوسرے کو قتل ہی کرتے تھے کہ میری حکومت رہے چنگیز خان نے یہ معقول حرکت کی کہ اپنے چار بیٹوں کو چار حکومتیں بنا دیں کہ تمہارا علاقہ یہ تمہارا یہ تمہارا یہ جو سب سے بڑا بیٹت اکتائی خان ان کی سلطنت تھی منگولیا میں اور منگولیا چائنہ سیریہ کا بھی رشیہ کا بھی ایریا اور پھر کوریا بھی یہ سارا ایریا آج کل کے حساب سے ہم یہ دیکھیں تو یہ اکتائی خان کی حکومت دوسرا بیٹا جوجی خان ان کو بھی رشیہ کا کچھ حصہ ادھر پھر اس کے بعد یوکرائین اور پھر یورپ تک وہ فتح کر چکے تھے بڑا حصہ تو اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے گولڈن ہورڈ وہاں تک انہوں نے اپنی حکومت وہاں تک فتح کر بیٹے تھے تو یہ سارا ایریا آ گیا جس میں رشیہ کا کافی حصہ یوکرائین جو آج کل ایک الگ ہے اور پھر یورپ کے بھی کافی حصہ یہ کر بیٹے تھے فتح اچھا تیسرا بیٹا چختائی خان انہوں نے مسلمانوں کے ایریا میں ان کے حکومت بنی تھی افغانستان تاج کستان اسبکستان ترکمانستان اور اس کو بھی آپ کر لیجئے تو یہ سارا ایریا چختائی خان کا تھا اور چوتھا بیٹے کو ایل خانی سلطنت کہتے ہیں تو یہ ایران ایراک سیریہ یہ اصل میں چوتھے بیٹے کو تھا تو اسی وہ بیٹے نے شاید اتنا نہیں کیا ہوگا لیکن اس کے بیٹے حلاق خان نے یہ لے پورا یہاں پہ حکومت بنا لی تھی تو بند تو گئی پھر اگلا کیا ہوا معاملہ یعنی انہوں نے کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا تباہی کے بعد کیا ہوگا اب سوال یہ تو ایک تو یہ پہلا کام ہوا کہ ابتدائی پابندیاں تو کی مغلون ہیں مسلمانوں کو خاص طرح پر ہمارا فوکس اس ایریا میں ہے کہ یہ خاص طرح پر عیل خانی سلطنت کے ظاہر رکھے اور پھر چخت لیکن جو بچ گئے مسلمانوں میں تو اب تھے تو ان کا کیا ہوا کہ پہلے تو پابندیاں ہوئی لیکن پھر امن کا جب پیریڈ آ گیا تو پھر نرم رویہ یہ منگولوں نے کیا تو جیسے ہی نرم کا پیریڈ آیا تو جتنے بھی مسلمان تھے اور کچھ اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے سب کے ذہن میں یہ آیا ہی کہ ہم یہ اتنی دعوت ہم پہنچائیں مغلوں میں تاکہ آ جائیں تو چلو ہمارے مذہب پہ یہ آ جائے گا بہتر اس میں کرسچین بھی تھے یہودی بھی تھے مجوس یہ وہ تھے جو پرانے ایران کا مذہب تھا جو آج پارسی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی سب نے یہ دعوت کا کیا تو ان سب نے اپنی اپنی کاوش کی لیکن سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں ہوئی ہے کہ ایک پہلا شہزادہ قازان خان انصاف کو حکومت ملی ہے 1295 سے 1304 تک تو وہ ہی سب سے پہلے آدمی تھے جو ایمان لائے بھائیوں کو دوستوں کو بہنوں کو انہوں نے کہا اور یہ آیا مسلم چلا پھر اپنے بیوروکریٹس کو کیا تو بڑی تعداد تیزی سے ایمان لائی اس کو دوسری طرف یہ زیادہ اثر ادھر بھی آگیا گولڈن ہارڈ میں دعوت بڑی تیزی سے کامیاب ہوئی اور بڑے منگول شہدادے وہاں پہ آئے اور یہ گولڈن ہارڈ کون سا ایریا یہ دیکھئے یہ پچھلے میپ پہ دیکھیں یہ ییلو کلر کا جو ہے جس میں آج کل آپ کا یہ کرغیزستان کا ایریا اور وہاں سے لے کے چلتا چلتا پھر یہ منگولیہ یہ پھر آگے رشیہ اور پھر یورپ کا بھی کچھ حصہ یہاں تک تھی تو یہاں پہ دعوت بہت پھیلی بڑی کامیاب ہوئی اس کے بعد چختائی اور الخانی سلطنتوں میں بھی دعوت پھیلی اور پھر بڑے منگول شہدادوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں پھر مسلمان دوبارہ سپر پاور بن گئے کیونکہ سب سے بڑی سپر پاور منگول تھے اور وہ ہی ان کی مجوریٹی وہ ایمان لے آئے تو پھر دوبارہ مسلمان سپر پاور بن گئے لیکن اگلا سٹیپ پھر الٹا ماملہ ہو گیا اس کا یعنی وہ اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے ہونا جو تھا وہی ہوا کہ منگولوں کی چاروں جو پاور ہے وہ زیادہ بڑی آئے تو اپس میں ایک دوسرے سے مغل اپس میں لڑنے لگے تو مسلسل اپس میں جنگیں اور چھوٹی ریاستیں بھی بنی تھی کچھ عرصے بعد یعنی یہ آپ کہنے 1300 آنورڈ کا پیریڈ تھا اب اس مغربی ایران میں ایک پہلی سلطنت بنی تھی جس کو اب تھوڑی بڑی کہلیں بنو مظفر کی حکومت یہ 1335 to 1393 اسوی کلندر میں یہ پیریڈ رہا ہے ہمیں اسوی کہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہی زیادہ یاد رہے گا ورنہ ہجری میں تو دیکھ لیں تو 735 to 795 ہجری کا پیریڈ تھا اس کے بعد پھر ایک منگول ایک شہزادہ تیمور کی حکومت بنی تھی اسبکستان 1336 to 1405 لیکن تیمور نے ایک پھر الٹی حرکت کی ہم اور ہر طرف حیلاتے ہیں تو وہ پھر افغانستان ماوراؤن نہر ماوراؤن نہر سے مراد یہ اب کا تاج کستان اسبکستان کا ایریا پھر پاکستان پھر انڈیا آرمینیا آرمینیا سے ان کی اصل جنگیں جا کے ترکی والوں سے چلیں تو خون کی ندیاں ہر طرف لگا دی یعنی یہ حالت ہوئی تھی اچھا تیمور بظاہر تو مسلمان بن گیا تھا لیکن عادت ہوئی اپنے پردادہ چنگیز خان والے وہ ہی تھی تو ہر طرف توائی بہت کی تیمور نے اور پھر تیموری سلطنت جب صحیح طرح سے اسٹیبلش ہوئے تو 1372 1526 تک بنتی رہی ہے اور پھر تیمور ہی کی سلطنت میں سے پھر اگلی نسلوں میں سے ایک صحابت جن کو اب جانتے ہیں وہ تھے بابر بابر نے ایک بار کہا چلو یار ادھر ہمیں یہاں اسبکستان میں نہیں بن رہی جگہ تو چلو انڈیا چلتے انڈیا جا کے فتح کر کے تب جا کے مغل سلطنت بنی تو دیکھئے کہ یہ حالت رہی ہے پولٹیکلی کوئی اچھی صورتحال نہیں رہی تو آپ اس کو ٹائم لائن کو ایسے میچ کرنے اپنے ایریہ کے ہم دیکھ لیتے کہ مسلم بڑی غوری سلطنت بن گئی تھی شہاب الدین غوری صاحب نے انہوں نے دلی فتح کی تھی تو ٹولز زیرو سکس میں بنی تھی اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ منگولوں کا جب حملہ آیا تو اب انڈیا کے اندر بہت اچھے طریقے سے نے اس طرف ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ایران اور ایران کے طرف لیکن پھر جب تیمور کی حکومت بنی بہت تو مسلمان ہو گئے تو لیکن انہوں نے بڑی تباہیاں کی تو انہوں نے دیکھے کہ یہ سیون تھرٹی سکس ٹو ایٹ سیرو سیون ہے یعنی تھرٹین تھرٹی سکس ٹو فورٹین زیرو فائر میں بڑی تباہی کی ہے افغانستان اور پھر پاکستان انڈیا میں بڑی کی ہے اور پھر آرمینیا میں آپ کریں تو یہ ترکی والوں کے طرف ادھر جا کے کر لیں تو بڑی تباہی ہے اب یہ جو پیریٹ تھا کہ جب شہاب الدین غوری نے ایک پورا دلی تک فتح اور سکس ٹو ففٹین ٹونٹی سکس تک کہ ان کے مختلف لوگ وہ انڈیا اور پاکستان کے ارئے میں ان کی حکومت بنتی رہی کوئی فوت ہوتے رہے کبھی آپس میں لڑتے رہے اور چلتا رہا سلسلہ اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت بنی اور یہ تھے بابر صاحب جنہوں نے مغلیہ سلطنت بنائی ففٹین ٹونٹی سکس میں اور یہ پھر ایٹین ففٹی سیون تک رہی تو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت مضبوط سلطنت رہی اور وہ رہا سلسلہ اس کی ہسٹری ابھی ہم نے پڑھنی ہے مغلیہ سلطنت کا پیریٹ پہلے شروع میں تو بڑا چارہ کمزور ہونا شروع ہوا اور یہ سیون ٹین سکسٹی فور میں یہ حرکتیں ہوئیں کہ آپس میں معاملہ وہی تھا کہ ہر شہزادہ یہ چاہتا تھا میں بادشاہ بنوں آپس میں لڑتے رہے اور ان کی انڈیا سلطنت ہیں الگ الگ بن گئی اس کے بعد پیر وہ پیریٹ گزرا تو اس سمانے میں اب ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ یورپ میں کیا ایمپروومنٹ آگئی تو تب ہوا کہ بریٹش ایمپائر آگئی یہ سیونٹین ففٹی سیون سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر نائنٹین فورٹی سیون تک وہ انڈیا پاکستان کے ارئے میں حکمران رہے ہیں لیکن پورے میں نہیں سٹارٹ میں سیونٹین ففٹی سیون میں ان کو تھوڑا سا حصہ ان کو مل گیا تھا جو اب انڈیا میں کلکتہ کا ارئے تھا وہاں سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو یہ الگار کی اور کرتے کرتے سٹارٹ میں تو ان کو بنگلہ دیش کا ارئے زیادہ ہیزی مل گیا اور آہستہ آہستہ وہ سٹپ بے سٹپ ہوتے ہوتے ایٹین ففٹی سیون میں پہنچ کے پورا انڈیا اور پاکستان کے ارئے کو فتح کر بہت ہے اس کے بعد پھر نائنٹی یئرز تک ان کی حکومت رہی ہے جس کو انگریزوں کی حکومت کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب انگریزوں نے یہ آپس میں ان کی ہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ آپس میں یورپ کے ایک دوسرے جنگ ہیں جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں ہم سے کہلیں کوئی سو سال پرانی بات ہی ہے تو تب لے جا کے انہوں نے خود سوچا کہ ہم اپنے ملک چلتے ہیں اور انڈیا یہ کیا تھا کہ انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیش برمای الگ ملک بن گئے افغانستان کے حصے میں تو انگریز پہنچ بھی نہیں سکے تھے تو ان کی حکومت بہرحال قائم رہی اور یہ اس طرح الگ بنے تھے اچھا پاکستان کے ایریا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا لیکن ان میں بھی اپس میں وہی لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ ہم ہماری یعنی ہر ایک کی سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور الگ الگ ہوتے چلے گا اچھا انڈیا کی بھی صورت دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے لیکن ابھی تک سٹل وہ جو 1947 والی ان کی سچویشن تھی تو وہ ابھی تک ہے لیکن وہ سکتا کچھ عرصے میں وہ بھی سپلٹ ہو جائے تو ترکی کے اندر دیکھیں تو وہاں سلطنت عثمانیہ بنی تھی 1299 میں بنی اور بڑا لمبار سا رہی ہے 1924 میں ختم ہوئی ہے یہ کس نے بنائی تھی ترک عثمان خان ان کا نام تھا تو اس لیے اس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اصل یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی سپر پاور تھی کہ اگر یورپین نے جوجہ ہسٹری میں لکھا ان کی بکس پڑھیں تو ان کو اس ٹائم کی سب سے بڑی سپر پاور یہ ان کو عثمان ایمپائر وہ کہتے ہیں حاصل وہی تھی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یہی تھی ترکی ایک ملٹری کی حکومت اس کے بعد بنی ہے کہ جب 1924 میں ترکی میں یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو تب سے لے کے 2003 تک یہ ملٹری کی حکومت ہی رہی ہے لیکن اب 2003 سے لے کے آج تک جمہوریت آ گئی ہے یعنی ویسے بھی ایک نام کی جمہوریت تھی کہ کچھ نہ کچھ الیکشن کر لیتے تھے وزیراعظم بنا دیتے تھے لیکن جب ملٹری کا یہ نظر آیا کہ یہ نہیں ان سے معاملہ چل رہا تو اپنے اس وزیراعظم کو ہٹا کے دوسرے کو بنا دیتے تھے اور وزیراعظم کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو قتل بھی کیا گیا تو یہ سیچویشن رہی ہے یہ صرف ترکی میں نہیں اور طرف بھی آپ کو کئی اور ملکوں میں یہی سیچویشن نظر آئی ایجپٹ کا جسٹ ایک اوورویو دیکھ لیں تو 1174 میں یہ حکومت بنی تھی سلاودی نے یو بھی کی کہ جب انہوں نے فتوہت کر کے اور وہ اس سے پہلے یہ پہلے ایک فاطمہ خلافت جنہیں کہتے ہیں تو وہ تھی وہ ختم ہوئی تو اب یہ سلاودی نے یو بھی کی بنی تھی لیکن 1250 تک ہی رہی ہے صرف 90 years 75 years تک کہہ لیں زیادہ یعنی ہوا کیا تھا کہ سلاودی نے یو بھی نے بہت اچھا منیج کیا سب کچھ خود فوت ہوئے تو ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ آپس میں ایک دوزرے سے لڑے اور ان کے حکومت ختم ہوئی اور پھر یہ مملوک سلطنت کہتے ہیں یہ کچھ عرصہ لمبا رہا ہے 1252 15 17 تک یعنی اس میں کیا ہوا تھا یہ مملوک کون تھے ان کو کہتے ہیں کہ مملوک کا مطلب عربی میں غلام یعنی اس سمعانے میں یہ کیا گیا تھا کہ ایک ہر بادشاہ یہ کرتا تھا کہ چلو بھی ہم یہ جتنے بچے ہیں جو جو بھی مل جائیں ان کو اپنا غلام بنا کے اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور انہی کو پھر لے کے ٹریننگ کر کے اور ایک اچھی ان کی ایڈیوکیشن کر کے ان کو ایک اچھی پوزیشن دے دیتے تھے تو وہ پوزیشن میں رہتے ہوتے ہوتے پروموٹ ہوتے 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 اور پھر کچھ ایسے ہوتے اس میں سے جو بادشاہ بھی بن جاتے تھے تو پھر وہ فوت ہوتے تھے پھر نئے آجاتے تھے سیم آپ دیکھیں دلی میں بھی اس ٹائم میں یہی تھا اور ایجپٹ میں بھی یہی تھا یہ پیریڈ وہی ہے یعنی ٹویل ففٹی ٹو ففٹین سیونٹین ایجپٹ میں اور انڈیا میں یہ سالاتین دلی یہ پیریڈ بھی ملتا جلتا ہے ٹویل ففٹین ٹوینٹی سکس میں جس میں جس کو غلاموں کی حکومت آپ کہیں وہ کہتے ہیں تو یہ یعنی سچ مچ یہ ایک یعنی ان کے غلام کہنے کو کہتے تھے پریکٹیکل ہی نہیں ہوتے تھے کہ اصل بادشاہ بنتے تھے ایجپٹ کے اندر پھر ہوا یہ کہ یہ ترکی والوں نے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ایجپٹ تک آگئی تھی اور وہاں سے آن ورڈ پھر انہی کی حکومت رہی ہے نائنٹین ٹوینٹی فور تک پھر جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد پہلے سٹارٹ میں ایجپٹ میں بادشاہد بنی ہے انگریزوں کا ہی کنٹرول راؤن میں اس کے بعد پھر ان کی ملٹری کی حکومت رہی ہے اور یہ اب آکے کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ زیادہ نہیں کچھ دس بارہ سال تب سے جمہوریت شروع ہوئی ورنہ اس سے پہلے ملٹری کی حکومت وہاں پہ بھی چلتی رہی افریقہ میں دیکھئے افریقہ میں آپ کو الگ الگ چھوٹی موٹی ریاستیں اس کے ہم بہت زیادہ ریٹیل سے پڑھیں گے بھی نہیں یعنی اس میں بس امپورٹنٹ یہی رائے معاملہ کہ پہلے یہ موحدین کی حکومت تھی یہ ایک پوری مذہبی تحریک بنی تھی مراکش اور الجدائر میں جنہوں نے 11,21 to 12,70 تک ان کے حکومت اور سپین تک ان کے حکومت رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد الگ الگ سپلٹ بنتے چلے گئے سلطنت حفظیہ اور عثمانیہ کو تیونس میں مختلف ٹائم میں بنی پھر زیانیہ یہ الجزائر میں الجیریہ میں ان کے حکومت رہی ہے پھر مرینیہ ایک سلطنت بنتی رہی ہے الجیریہ اور مراکش میں پھر مراکش میں کچھ اور سلطنت میں بنتی رہی مختلف ایریاز میں وطاسیہ سادیہ ضرورت اتنی نہیں رہے گی لیکن اصل امپورٹنٹ واقعہ یہ ہو ہے کہ نائنٹین ہنڈرڈ آن ورڈ سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو بریٹش فتوہ جب یورپ کا عروج آیا تو انہوں نے ایجپٹ سودان اور مشرقی افریقہ جس میں کینیا اور یہ سب کے حکومت ادھر بن گئی اور دوسری طرف فرانس کی حکومت مراکش مراکو آپ کہتے ہیں وہ الجیریا تیونس لیبیا یہاں تک حکومت فرانس کی رہی تو یہ پیریٹ رائے لیکن پھر نائنٹین فورٹی فائیو میں آ کے جب خود یورپ لین اپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو تب لے جا کے انہوں نے خود یہ ملک چھوڑ دیے تو وہاں پھر دوبارہ بادشاہت اور وہی ملٹری اور آستہ جمہوریت کا سلسلہ بھی ہوتا چلا گیا وہاں کی حالت بھی یہ یہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے جس کو کالونیز کہتے ہیں یورپ کی ان کا یہ 1511 سے سلسلہ شروع اور 1958 تگر آیا یلو کلر کو دیکھیں تو یہ فرنچ ان کی یہاں پہ حکومت ان کو افریقہ میں زیادہ رہی ہے اور کچھ حصہ آپ کو آستہ آستہ یہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ بلکل چائنہ سے سوڑا نیچے کا آریا ویتنام اور اس طرح آریا زیادہ انگریزوں کو آیا ان کو آپ براؤن کلر میں دیکھ لیجے کہ ان کا ایجپٹ سوڈان اور پھر یہ کینیا اور وہاں سے ہوتے ہوتے ساؤت افریقہ تک ان کی حکومت رہی ہے اور پھر انڈیا وہ رہی ہے ان کے اور ملیشیا انڈونیشیا کا بھی کچھ حصہ ان کے ہاں رہا اور پھر اٹیلین کو بھی تھوڑا سا حصہ ان کو بھی مل گیا تھا جس میں لیبیا کا کچھ حصہ اور پھر اسی طرح اور نیچے آپ ایڈیٹیریا کا جو ایریا یہ اٹیلین کے ہاتھ میں آیا پھر بیلجین ان کی جو افریقہ میں بھی کچھ رہی اور پھر انڈونیشیا میں ان کی حکومت زیادہ رہی تو یہ بڑی ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بہت سی یورپین تھے تو ان کو بھی چھوٹا چھوٹا حصہ جہاں جہاں جس کو جہاں موقع ملا اب ہوا کیسے یہ ہمارا الگ لیکچر کی ضرورت ہے وہ ہم الگ کریں گے اب ایک نظر ان کو بھی سپین کو بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی سپر پاور تھی وہ ایک زمانے میں بنو میا کے زمانے میں 92 ہجری میں بنی تھی اور پھر ان کی حکومت 422 تک رہی ہے لیکن آپس میں بنو چھوٹی چھوٹی ریاستیں سپین میں بن گئی تھی اس کے بعد پھر مرابطین ایک تحریک بنی تھی ایک دینی ذہن کے لوگ تھے تو وہ پورے سپین کو دوبارہ اکٹھا کرنا جا رہے تھے تو ان کی حکومت بن گئی 1061 اور پھر لے کے 100 سال 1156 تک رہی تھی لیکن پھر آپس میں لڑائی جگڑے ہو گئے یا الگ ہو گئے تب وہ موحدین تحریک جو ہے وہ اس کے پھر کافی عرصے بعد ان کی حکومت بن گئی یہ 1147 سے سٹارٹ ہوئی اور 1229 تک رہی ہے حج آپ کہیں گے کہ یہ 1147 تہلے ہو گئی اور وہ مرابطین کوئی آپ کہہ لیں کہ 9 سال بعد ختم ہوئی ہاں ایسا ہی تھا کہ کچھ حصہ مرابطین کے آت میں کچھ موحد دین میں تو چلو یہ چلتا رہا لیکن ان کے موحد دینی ذوق کے ساتھ ایک پوری تحریک بن کے آکے حکومت بن گئی تھی لیکن پھر ان میں آپ پس میں لڑائی جگڑے ہوئے تو پھر یہ دے رہے یہ ٹوی 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 ٹک کا پیر ہے لیکن ٹائم اب وہ آگیا کہ جب یورپین میں ایسی طاقت آگئی اور اسپیشلی پرتگال میں زیادہ وہ قریبی ہے سپین کے ساتھ پرتگال کا تو انہوں نے مکمل فتوات کرتے کرتے پورے سپین کو انہوں نے فتح کر دیا اور مسلمان جتنے تھے جتنے ہاتھ میں آئے مارے اور جو بچے تھے تو ان کو کہا کہ اگر تو تم کرسچن بن جاؤ تو رو پھر جو مارے گئے تو چلو کرسچن بن کے رہ گئے ابھی بھی رہتے سپین میں اور جو جو کہ ہم نے دین اپنا میں جا 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 کے ادھر جا کے شیٹل ہو گئے تو 1492 اسوی کلینڈر میں اور 896 ہجری ہے کہ جب سپین میں مسلمان مکمل ختم ہو گئے تو یہ صورت رہی ہے تو یہ اوور بھی ہو ہے میں کوئی نہیں کرتا تو آپ دیکھ ایک نظر پھر وہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اللہ طرح کا حکم تھا امروم شورہ بینوں یہ بھی مل جل کے محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کے اجتماعی فیصلے ایسے کریں سابعہ اکرام ایسے ہی کرتے تھے تو ہنڈر پرسنٹ تک اس پر عمل کرتے رہے لیکن پھر سٹپ سٹپ سیونٹی پرسنٹ تک امروم شورہ بینوں رہی اس سے کم ہو کے ففٹی پرسنٹ ہوئی پھر اس سے کم ہو کے ٹین پرسنٹ ہوئی اور پھر بادشاہتیں چلتی رہی تو ایسے ہی ہوا کہ بادشاہ کا جو موں میں جو آیا وہ بس قانون بن گیا تو اور کرتے ہوتی رہی جنگری جمہوریت ہی کہہ سکتے تو یہ سیچویشن رہی ہے مختلف سلطنتوں میں آپس میں جنگ وہ چلتی رہی ہیں ایٹ ہنڈر تھٹی تھری اسی کلینڈر سے دیکھیں اور آج تک کی صورتحال ہے آپ سنی رہیں اخبارات میں ٹی وی میں جو جو بھی چل رہی ہیں آپس ہمیں جتنا زیادہ فنڈ مل جائے وہ ہمارا تو ہر کوئی اس کے لئے ایک دوسرے سے یہی کوشش کر رہے سارے سیافت سدان یہی کر رہے ہوتے جس کو جو موقع ملے جیسے ملے جس طریقے سے ملے پس ہمارے آتھ میں آئے حکومت ایسے آئے اور پھر بدات یہ دینیت بار سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے بازے فرما دیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ نے قرآن میں اور جو سنت میں جو دین کے احکامات بتائیں بس وہی دین ہے اس سے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے لیکن لوگوں نے جو آئیڈیاز آئے وہ ایڈ کرتے گئے کرتے جو آگئیں ہمارے آپ اسی بیسس پہ فرقہ واریت ہوئی ہے یعنی اب وہ جب ایک نیا آئیڈیا آئے گا تو سب کا اتفاق تو نہیں ہو سکتا تو اسی میں لے کے اختلاف ہوئے اختلاف ہوتے ہوتے پہ شدت اختیار کرتے رہے تو وہ فرقے بنتے رہے اور مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہے اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ہی کنٹرول آجائے حکومت پہ اسی میں لڑائی جگڑے رہے ہیں پوری اسٹری میں اور پھر جو میں نے ارز کیا کہ سائنس اور ٹکنالوجی میں چونکہ شروع میں تو بہت شوق تھا مسلمان میں تو وہی سپر پاور بنے اور جب انہوں نے چھوڑ دیا اس کو اور یہ فلسفہ تصوف اور علم کلام بسی میں غور رہا تو پھر زوال آگئے اور وہ رہا اس فیریڈ میں اس کے برعکس یورپ میں یہ معاملہ کہ انہوں نے فلسفے کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی اور ان کے جسے پروٹیسٹنٹ ازم کہتے ہیں اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہم علمی ازادی ہر انسان کو خود غور کریں تو تب لے جا کہ یہ معاملہ ہوا اب ٹویل فیفٹی ایٹ میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے ایریا کو فتح کر لیا تھا دیکھن پھر دعوت کا کام مسلمانوں نے بڑھ اچھا کیا تو منگول ایمان لائے تھے لیکن منگولوں نے ایک پھر سائنس اور ٹکنالوجی پہ کوئی شوق نہیں رہا انہوں نے فلسفے پہ اور تصویف پہ تو پھر اس لیے منگول اپس میں ایک دوسرے سے ویسے ہی لڑتے رہے یعنی دین پہ بھی صحیح طرح سے نہیں مانے اور آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے جنگیں کرتے وہ بھی زوال میں آگ اور اس کو اوور آل میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے دوری ہم نے کی تو پھر ریزلٹ یہ ہوا ہے تو بھر بھوکتے ہیں پھر ریزلٹ اب انشاءاللہ یہ تین سپر پاورز جو مسلمانوں کی اس زوال کے پیریڈ میں بن گئی تھی سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی سپر پاور تھی ترکی کی اس کی ہم سٹڈی کریں گے لیکن وہاں دیکھیں تو پہلے اقتدائی دور پھر بڑے ایک عروج کا پیریڈ ہے لیکن پھر جمعود آگئی کہ وہی تقلید اختیار کر لی انہوں نے اور پھر اس کے بعد زوال کا پیریڈ آیا تو ٹائم لائن آپ کے سامنے اب خود دیکھ لیں ایران ایک بڑی اچھی سپر پاور بن گئی تھی اور یہ سفوی سلطنت کہتے ہیں کہ 1500 میں شروع ہوئی لیکن پھر انہیں بھی ایسے ہی آپس میں ہرادگی ہوگی الگ سلطنت ایران میں بھی بنی ہے اور آتے آتے کیا صورت آل ہوئی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر ہم جنوبی ایشیا جس میں خاص طور پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان ان سب کو ٹکٹھا کر لیں تو اس کی ہم سٹڈی کریں گے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی تھرٹین فورٹی ٹو سے لے نائنٹین ٹوئنٹی فور کا ایریا تو اس کو پوری بات میں نے پہلے کر دی تھی کہ پہلے انڈیا میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت پہنچی دعوت کے ریزلٹ کیا ہے پھر غوری سلطنت بنی تھی تو اس کو مختصر ارز کر لیں گے پھر اس کے بعد دلی سلطین جن کو ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم غلام بادشاہ تھے تو ان کی حکومت رہی پھر مغلیہ سلطنت بنی تھی یہ سپر بابر بنی اس کے ہم سٹڈی ڈیٹیل میں کریں گے لیکن پھر آپ پس میں یہاں پہ بھی لڑائی جگڑے میں الہد گئے ہو گئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی یہ سیونٹین سکسٹی فور سے لے ایٹین ففٹی سیونٹ تک رہی اس کے بعد پھر یورپین اور خاص انگریز ہوں ہی کی طاقت رہی اور وہ رہی پھر اس کے ہم کریں گے سٹڈی پھر ہم آگے چل کہ یہ تو پولیٹکس کا معاملہ بس اتنی ہے لیکن اصل کام کا انٹرسٹ کی چیز ہے علمی فکر کہ کیسے پھر تہذیبی جمود اور زوال کے دور میں علم فکر کا کام ہوا کیا یہاں پھر بھی کافی سٹڈیز انڈیا میں بہت ہوئی ہے منگول حملوں کے مسلم دنیا فکری جمود اور تخلیقی صلاحیت ہیں یہ جس کی خوصلہ شکنی کا رجحان آیا تو کیسے اور ریلٹ کیا ہوا اور پھر تخلیق کے رخ اور علمی ترجیات میں کیا کیا چینجز آئی ہیں پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ درس نظامی میں ایجوکیشن کا سلسلہ کیسے بنا پھر مسلم دنیا کی تحذیبی جمعوت کے دور میں یورپ میں کیا ہوا وہاں علم و فکر کیسے بڑھا یہ بھی ہم سٹیڈی کریں گے اس کے بعد دعوت دین اور اصلاحی تحریک یہ ایک بہت جس میں اچیومنٹ مسلمان ہونے کی ہے منگولوں میں دعوت دی کامیاب ہو ہے پھر اس کے بعد جنوبی ایشیا میں انڈیا پاکستان کا ایریا سری لنکا بنگلہ دیش اس میں دعوت پھیلی ہے کیسے پھیلی ابھی پھر انڈرنیشیا ملیشیا اور دیگر جزائر میں سمندروں میں دعوت پہنچی کیسے پہنچی اور افریقہ میں دعوت کیسے پھیلی اور پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے یورپ اور امریکہ میں اور رشیہ میں اسلام کی دعوت کیسے پھیلی تو یہ ہم پوری سٹڈی کریں گے کہ کیسے دعوت چلتے چلتے یعنی امریکہ میں صرف امریکہ نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ کینیڈا برازیل اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ اس میں کیسے دعوت پہنچئے یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ہماری سٹڈی ہوگی انشاءاللہ پچھلے لیکچر میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں میں مختلف تحریکیں بنیں ان کے کیا ریزلٹ آئے یہ بھی ہم سٹڈی کر لیں گے جس میں تہذیبی جمعود کے پیریڈ جب سٹیگنیشن کا پیریڈ ہے مختلف رجانات تے اور اخلاقی انہتات تب بھی آیا مسلمانوں میں جس کو دی جنریشن اب کہتے ہیں تو اس میں کیا معاملات ہوئے تو اس میں بڑی بڑی تحریک ابنہ تیمیہ کی تحریک تصوف کی تحریک پھر مہدویت اور نسائیت مسیحیت کی تحریک مختلف ٹائم تحریک انڈیا میں انہوں نے کی تھی اس کے کیا ریزلٹ سائے سلف تحریک یہ کس طرح سے بنی اور یہ خاص طور پر عرب ممالک میں زیادہ ہوئی اس کے ریزلٹ کیا ہوا یہ ہم پڑھیں گے سب کو انشاءاللہ پھر مسلم ممالک میں نئے مذہب کے ارتقاء بھی ہوا کہ مسلمانوں نے کیا معاملہ ہوا یہ بھی ہم سٹڈی کریں گے تو جناب یہ ہے ایک اوورویو اب یہ اوورویو کرنے کے لئے 45 منٹ تو لگے مجھے تو اس سے آپ خود امیجن کریں کہ جب ایک ایک چیز کو ڈیپٹ میں جائیں گے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا تو اس میں بکس آپ کو اس لنک پہ مل جائیں گے تو آپ بکس میں پڑھیں تو زیادہ ڈیپٹ میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں جزا اللہ خیر وحسن جزا